السلام علیکم ویلکم بیک تو دا کورڈرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جوپیٹر نوٹ بک کے بارے میں اگر کسی نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر لنک آ رہا ہے ابھی اس کو وزٹ کر کے دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیٹا ٹائپز کے بارے میں ایکسپریشنز کے بارے میں آپریٹرز کے بارے میں اور بھی بہت ساری بیسک چیزوں کے بارے میں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں اپنے فولڈر کے اندر یہاں پر لکھتا ہوں سی ایم ڈی اور جوپیٹر نوٹ بک تو جیسے ہی میں یہ انٹر کروں گا ایک نوٹ بک اوپن ہو جائے گی براوزر میں جیسے کہ ہم نے لاس ویڈیوز میں بھی دیکھا تھا تو یہ ہم نے کہا تھا یہاں سے ہم نیو نوٹ بک بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک پہلے سے تیار کر رکھی ہے تو یہ نوٹ بک اوپن ہو چکی ہے آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسپریشنز کے بارے میں اپریٹرز کے بارے میں پریسیڈنس اینڈ ڈیٹا ٹائپس تو سب سے پہلے بات کی جائے ایکسپریشنز کی تو جب بھی ہم بہت سارے سیمبلز کو جوڑ کر کچھ لکھتے ہیں کچھ ایسی چیز جو ایویلویٹ ہوگی اس کو ہم ایکسپریشن کہتے ہیں فار اگزامپل یہاں پر میں نے لکھا ہے ٹو پلس سری ملٹیپلائے بھائی فائیف تو یہ ایک ایکسپریشن ہے اب اس ایکسپریشن میں کیا ہوتا ہے یہ جو ٹو ہے تھری ہے فائیف اینڈ کو کہا جاتا ہے اوپرینڈز اور یہ جو بیچ میں پلس ہے اور ملٹیپلائے ہے اس کو کہا جاتا ہے اوپریٹر تو اوپرینڈز اور اوپریٹر جب مل جاتے ہیں تو ایک ایکسپریشن بن جاتی ہے اب اگر صرف میں ٹو لکھتا ہوں تو یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے یہ ایسی ایکسپریشن ہے جس میں ایک اوپرینڈ ہے لیکن کوئی بھی اوپریٹر نہیں ہے تو اسی طرح ٹو پلس تھری ملٹیپلائے بھائی فائیف لکھ لیتا ہوں تو یہ بھی ایک ایکسپریشن ہی ہے جس کا انسر کیا آگیا سیونٹین آگیا تو امید ہے کہ آپ کو ایکسپریشن کی سمجھ آگئی ہوگی ایسے سیمبلز جن کو جوڑ کر ایک لیگل ورڈ بن سکتا ہے یا ایک انسٹرکشن بن سکتی ہے جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ پروگرامنگ کیا ہے سیٹ آف انسٹرکشن تو ان انسٹرکشن میں ایک کیا ہے ایکسپریشن تو اب بات کرتے ہیں کہ اوپریٹرز کی کہ اوپریٹرز کون کون سے ہیں پائیتن کے اندر تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ایکسپونینٹ کا اوپریٹر ہے یہ کہہ کرتا ہے پاور نکال کے دے دیتا ہے جس طرح اگر میں یہاں پر لکھوں 2 پاور 2 تو آ جائے گا 4 یا 2 پاور 3 اگر میں کرتا ہوں تو یہ آ جائے گا 8 تو یہ پاور کا اوپریٹر ہے اسی طرح اگر بات کی جائے ریمنڈر کی اگر آپ دو نمروں کو ڈیوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں فار اگزامپل میں 20% 5 اگر میں 20 کو ڈیوائٹ کر دوں 5 سے تو ریمنڈر کیا آئے گا 0 تو ریمنڈر اگر معلوم کرنا یہاں پر آپ موڈولس لگا دیں گے اسی طرح اگر یہاں پر ڈیویجن ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کو کوشنٹ آ جائے گا کہ یہ 5 کس سے ملٹیپلائے ہو کے 20 بنائے اسی طرح اگر اس کو میں دو بار یہاں پر کر دیتا ہوں تو میرے پاس کیا جائے گا وہی ویلیو آئے گی لیکن آپ پوائنٹس میں نہیں آئے گی اب یہ پوائنٹس کا کیا مقصد ہے کہ کبھی کبھی نمبر اس طرح سے ہوتا ہے جو کمپلیٹلی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو جب میں اس کے بغیر اگر یہ اپریشن کر رہا ہوں صرف ایک وار ڈیویجن ڈال کر تو مجھے پوری یہ پریسیشن کے ساتھ پورے پوائنٹس کے ساتھ مجھے انسر دے گا تو یہ اپریٹر سے پاور مارڈولیس ڈیویجن یہ ڈیویجن بھی ایڈیشن پھر سبٹریکشن تو اسی طرح پروگرامنگ میں بھی اس کو کہا جاتا ہے پریسیڈنس کہ سب سے پہلے کیا کام ہوگا اگر ایک ایک ایکسپریشن میں بہت سارے آپریٹرز آ جائے تو سب سے پہلے جو ایویجن ہوگا وہ ہے ایکسپوننٹ فار ایکزامپل میں یہاں پر اگر لکھ لیتا ہوں 2 پاور 2 بلکہ اس کو بعد میں لکھ لیتے ہیں 2 پلس 2 اور پاور 3 تو سب سے پہلے جو ایویجن ہوگا وہ ہے 2 پاور 3 8 اور 8 پلس 2 10 تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کانسر اس طرح سے ہے تو یہ ہوتی ہے پریسیڈنس اسی طرح اگر ملٹیپلیکیشن آ جاتی ہے فار ایکزامپل یہاں پر میں لکھتا ہوں ملٹیپلائے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں مارڈولس ریمینڈر والا اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں 5 کو ایٹ کر دو اب اگر ان کی بات کی جائے مارڈولس کی انٹیجر ڈیویجن کی اور سیمپل ڈیویجن کی اور ملٹیپلیکیشن کی اگر یہ سارے اے کی ایکسپریشن کے اندر آ جائیں تو لیفٹ ٹو رائٹ سالو ہوتی ہیں ان سب کی پریسیڈنس اے میں تو سب سے پہلے یہ سالو ہوگا اس کا جو آنسر آئے گا اس کو اس سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس کا جو ریمینڈر آئے گا تو اس میں یہ پلس کر دیا جائے گا اگر آپ اسے ٹیک لیں تو 6 آ رہے اس کے بعد اگر بریکٹس کی بات کی جائے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہی اوپریشن ہو تو آپ کو ڈال دینے یہاں پر بریکٹس تو بریکٹس کی سب سے زیادہ پریسیڈنس ہوتی ہے اب سب سے پہلے یہ اوپریشن ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب انسر ڈیفرنٹ آ رہے اس کی ایک ایک اگزامپل یہاں پر بھی میں نے لکھی ہوئی اگر میں نے 5 مائنس 1 کو بریکٹ میں لکھا ہوئے پھر ملٹیپلائے کیا ہوئے 7 پلس 1 ڈیوائیڈ بے 3 مائنس 1 اور اس کو دوبارہ بریکٹ میں ڈالا ہوئے تو سب سے پہلے یہ والے ایویلویٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ والے الگ سے ہوگا اس کے بعد یہ والے الگ سے ہوگا پھر یہ جو بائر والے بریکٹس ہیں یہ سال ہوں گے تو جب ان کا انسر آ جائے گا آخر میں اس کے انسر سے ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی جیسے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ سب جب ایویلویٹ ہو گیا پھر یہ جو 4 آیا تھا اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور 16.0 ہے تو پریسیڈنس کی بھی آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ سب سے پہلے کون سا اپریشن ہوگا اس کے بعد کون سا اپریشن ہوگا تو اسی طرح ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہوں اپریٹرز کی ہم ان کو ڈیٹیل میں آگے جا کر دیکھیں گے اب ہم نے یہ جو بھی نمبرز لکھے ان کو ڈیٹا بھی کہا جاتا ہے کوئی نمبر ہے کوئی بھی ٹیکسٹ ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے اس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے اب ہر پروگرام کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلی اگر بات کی جائے تو ڈیٹا دوسری اگر بات کی جائے تو اپریشنز مطلب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں پروگرامنگ میں تو دو چیزیں وہاں پر لازمی ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے ڈیٹا اس کے بعد ہے اپریشنز کہ مطلب آپ کوئی کام کر رہے ہو وہ کس چیز پر کر رہے ہو فار اگزامپل ویل سی کی اگزامپل لے لیں ویل سی گانے تو پلے کرتا ہے لیکن یہ اس کا اپریشن ہے کہ وہ گانے پلے کرتا ہے اب وہ جو گانا اس کو ہم دیتے ہیں وہ کیا ہے وہ ایک ڈیٹا ہے تو جب بھی آپ پروگرامنگ میں کسی بھی چیز کی بات کریں گے تو دو چیزیں آئیں گی ڈیٹا اینڈ اپریشنز تو یہ سارا ڈیٹا ہے اور یہ بیچ میں اپریشنز ہو رہے ہیں اب اس ہی اگزامپل کو اگر ہم آگے لے کے چلے جائے اور بات یہ کریں کہ ڈیٹا کتنی ٹائپس کو سکتے مالبہ ہم ڈیٹا ٹائپس کو اگر دیکھیں تو ڈیٹا ٹائپس بھی بہت ساری ہیں ہر پروگرامنگ لینگویج میں بہت ساری ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں پوائنٹس والے نمبر کی جس طرح 0.1 ہے 0.3 ہے 9.2 ہے منس 9.9 ہے تو اس طرح کے سارے نمبر جن میں پوائنٹس آتے ہیں ان کو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کہا جاتے ہیں اسی طرح ڈیٹا کی ایک اور ٹائپ بھی ہے کہ سٹرینگ کی فارم میں ہو سکتا ہے فار اگزامپل یہ دیکوڈرز اب یہ جو دیکوڈرز میں نے لکھا ہے یہ نہ تو انٹیجر ہے نہ ہی فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے تو یہ اصل میں کیا ہے ڈبل کورٹس آپ سنگل کورٹس بھی ڈال سکتے ہیں فار اگزامپل میں اس کو اٹھا دیتا ہوں تو یہ اب یہ بھی سٹرینگ ہے تو سٹرینگ کے لیے کیا شرط ہے آپ کو سائٹ پر ڈالنے پڑیں گے کورٹس کورٹس کے اندر آپ چاہے نمبر بھی لکھ لو فار اگزامپل میں یہاں پر ون لکھ دیتا ہوں اب آپ کہو گے یہ انٹیجر ہے لیکن یہ انٹیجر نہیں ہے انٹیجر کے لیے کیا ہے سائٹ پر ڈبل کورٹس آپ نہیں ڈالو گے سائٹ پر اگر ڈبل کورٹس نہیں ہے تو یہ ایک انٹیجر ہے اگر سائٹ پر ڈبل کورٹس یا سنگل کورٹس آگے تو یہ ایک سٹرینگ بن جائے گی اسی طرح ڈیٹا کی ایک اور ٹائپ بھی ہوتی ہے جس کو ہم بولین ویلیوز کہتے ہیں اس کی اگر بات کی جائے جس طرح ڈرو ہو گیا فالز ہو گیا تو ٹرو اور فالز کی فارم میں اگر کوئی ڈیٹا ہے تو اس کو بولین ویلیوز کہا جاتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری ڈیٹا کی ٹائپ سے اور ہم ان کو آگے ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے فالحال جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ میں نے اگر یہاں پر کوئی آپریشن کر بھی لیا ٹو پلس تھری میں نے کر دیا اس سائل کو رن کر دیا فائف آ گیا اور میں چاہ رہا ہوں آگے میں نے ایک اور آپریشن کرنا ہے فور ملٹی پلائے بھائے فائف لیکن میں اس کے ساتھ اس کے انسر کو بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو فالحال میرے پاس یہی طریقہ ہے کہ میں یہاں سے اس کو اٹھاؤں اور یہاں پر پلس کر دوں فالحال ہمارے پاس یہی طریقہ ہے اسی طرح یہ بھی ہو سکتے ہیں آپ آگے کوئی اور آپریشن کر رہے ہو 32 divided by 3 لیکن آپ چاہ رہے ہو کہ جو پیچھے انسر آیا تھا اس کو بھی میں اس کے ساتھ ایڈ کر دوں تو فالحال ہمارے پاس ہے کی طریقہ ہے وہی طریقہ جو ابھی ہم نے کیا اس کو یہاں سے اٹھا لو یہاں پر بریکٹ ڈال دو اور یہ آپریشن ہو گیا تو بڑا یہ ایک مشکل آگی ہے ہمارے پاس کہ ہم نے جو جو کام جو جو آپریشنز ہم نے پہلے کی ہوئے ہیں ہم ان کو آگے نہیں یوز کر سکتے صرف ایک کی طرح یوز کر سکتے ہیں کہ اس کو کاپی کر کے یہاں پر لے آؤ تو ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو سٹور بھی کر سکیں اپنے پاس تاکہ ہم آگے جا کر کہیں بھی اس کو یوز کر سکیں تو اسی مسئلے کو ہم سالو کریں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ